آج ہمیں جیون میں بہت کچھ چاہیے لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں پرابت نہیں ہوتا اور جو ہمیں بہت زیادہ دل سے جس کی اچھا ہوتی ہے وہ ہمیں جیون میں نہیں ملتا بچے آج پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن پڑھائی میں آج اتنی زیادہ مارا ماری ہے اتنے زیادہ بچے ڈپریشن میں ہیں کہ وہ بہت ایسے گلت قدم بھی اٹھا لیتے ہیں جس سے وہ ہمیشہ لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آج میں انہی بچوں کے لیے اس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں کہ آج mind کیوں disturbance میں رہتا ہے کیوں بچے آج ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیوں بچوں کو آج تناہ ہو رہا ہے اور انہی بچوں کے لیے آج اس ویڈیو کو میں کاس لے کر آیا ہوں آپ اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسے باتیں اس میں پتا چلے گی جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو ڈپریشن آخر ہو کیوں رہا ہے ایسا کون سا کاران ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتا تو سب سب بات کر لیتے ہیں ایسے بہت سارے موٹے موٹے کاران ہیں جس کے وجہ سے ہمیں جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل پاتا آج ہم پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن اس پڑھائی میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے آج ہم جس ٹاپک کو لے کر پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں آج ہمیں بلکل پتا ہی نہیں ہے کہ میں کون سا ٹاپک پڑھ رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہم کتاب کو اٹھا کر پڑھنے تو سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کتاب میں ہمیں یاد کچھ نہیں رہتا مائنڈ میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی چلتی رہتی ہے بچے پڑھتے بہت کچھ ہے لیکن کشنوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے جب ایکزام ہول میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کشنوں کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ان سے سمبندید بیگراؤنڈ نولیج ان کے پاس ہے ان سے سمبندید ساری جانکاری ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کشنوں کو سول نہیں کر پاتے تو سب سے بڑا کارن کیا ہے ایسا کون سا کارن ہے جو ان کو اس کشن کو سول کرنے میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے سب سے پہلا کارن بچے کیا ہے جلدباجے میں کسی بھی کشن کو پڑھتے ہیں دوسرا مائنڈ پر بہت زیادہ پریشر لے کر اس کشن کو پڑھتے ہیں اور تیسرا کہ جلدباجی میں پڑھا ہوا کشن ہمیشہ ہی غلط آنسر آتا ہے ہمیشہ کشنوں کو بلکل ہی آپ شانتی سے دھیرے دھیرے پوری لائن پر پوکس کر کر پڑھیں اور اس لائن میں ہی اس کشن کا آنسر ہوتا ہے ایسا میں نے بہت سارے سٹوڈنٹ دیکھیں جو وہ اگزام ہول میں بیٹھتے ہیں اور اگزام ہول میں بیٹھنے کے بعد میں جب وہ اگزام ہول سے باہر نکلتے ہیں تو سب کہتے ہیں آرے ہمارا پیپر بہت اچھا گیا یہ کشن میرا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ رائٹ ہے اور جب اگزام ہول سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی جب آنسر کی آتی ہے جب آنسر کی میں چیک کرتے ہیں تو اٹومیٹک ان کو پتا چلتا ہے اور آرے یار یہ کشن تو غلط ہو گیا تو غلط کیوں ہوا غلط ہونے کا کارن کیا رہا میرے پاس اس کے بارے میں جانکاری تھی لیکن اس کے باوجود بھی میرا کشن غلط ہوا وہ غلط اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے اس کشن کو تھوڑا سا ٹائم نہیں دیا اگر تھوڑا سا ٹائم دے کر آپ اس کشن کو اچھے سے پڑھ لیتے تو آپ کا آنسر ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح جاتا آج تناؤ بڑھ کیوں رہا ہے تناؤ بڑھنے کا کارن یہی ہے کیونکہ بچہ جب بار بار فیلیر کا سامنا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ اس کو نہیں مل پاتا تب بچے کو آج تناؤ ہوتا ہے آج ایسی بہت ساری سٹوڈنٹ ہے جو تناؤ سے کافی زیادہ گرشت ہے آج سٹوڈنٹ لائب میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کے بچے یا تکی دندہ سال کے بچوں کو بھی آج دپریشن ہے آج وہ بھی تناؤ میں ہے اور میں یہ بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ بھئیس تناؤ صرف بچوں کو ہی ہے آج بڑے ہو چاہے بچے ہو چاہے جوان ہو آج دپریشن ہر کسی کو ہے چاہے وہ گریب ہو چاہے امیر ہو چاہے میڈل کلاس والا وقتی ہو تناؤ ہر جگہ ہے تو اس تناؤ سے باہر کیسے آیا جائے تو پہلے ہم یہ تناؤ کے بارے میں سیکھنا پڑے گا کہ تناؤ ہے کیا سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کے بارے میں دھیان دینا پڑے گا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کن باتوں کو ہم پیس کر رہے ہیں کن چیزوں کے اوپر ہمارا پوکس ہے ان چیزوں میں دیکھو کہ ان میں نیگیٹیوٹی کیا ہے اگر وہ لگاتار مجھے نیگیٹیوٹی دے رہے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑنے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ٹینشن دے کر جائیں گے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو ڈپریشن میں بدل دیں گے اور کہیں نہ کہیں اور ڈپریشن ایک بیماری بن جائے گا جو ہمیشہ جندی کی بھر آپ کے لیے ایک گولی کے روپ میں آپ کو کھانی پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو گولی دوائے چالو کرنے پڑے گی تو ایسا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جیون میں اتنا زیادہ تناؤ آئے سکسے جونے کا سب سے اچھا جو مول منتر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ خود کے اوپر بلیو رکھیں خود کے اوپر پوکس رکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک تراجوں میں تول کر دیکھیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا پھر جو میں کام کرنے والا ہوں وہ صحیح ہے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پہلے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کس کام کو میں کر رہا ہوں اور کس کام سے مجھے تینشن کریٹ ہو رہی ہے ان چیزوں کو اگر تینشن ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ جہاں تک آپ نہیں چھوڑو گے وہاں تک آپ کچھ اچھا کام نہیں کر پاؤ گے اور کبھی بھی آپ کی سکسیج نہیں ہو پائے گی تو سکسیج پرابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا ایک پوکس مائنڈیٹ ہونا چاہیے کسی بھی انسان کو پوکس مائنڈیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے آپ کا جس کام کو آپ کر رہے ہو اس کو پورے ایمانداری کے ساتھ پوری تلنیتہ کے ساتھ آپ اس کام کو کرو کیونکہ جب آپ پوری ایمانداری کے ساتھ پوری نشتہ کے ساتھ جب اس کسی کام کو کرتے ہو چاہے پڑھائی کا کام ہو چاہے بجنس کا کام ہو چاہے کسی بھی فلڈ کا کام ہو اگر آپ پوری ایمانداری سے پوری نشتہ کے ساتھ اگر اس کا آپ کو کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو سکسیج ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گی کیونکہ سکسیج کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ بھئی سکسیج آپ کو ابھی مل جائے بعد میں ملے گی یا ایک سال بعد ملے گی اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ پوری نشٹا کے ساتھ اگر اس چیز میں لگے ہیں تو یہ گارنٹی ضرور ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سکسیج ملے گی کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اسمبہ ہو ہر کام سمبہ ہوئے ہر ایک انسان کے لیے اس کام کو کرنا سمبہ ہوئے لیکن نسان کیا ہے کہ تھوڑا سا ٹینشن میں آکے اپنے آپ کو خوپلیس کر بیٹھتا ہے کریار میرے سے نہیں ہوگا میں اس کام کو کیسے کر پاؤں گا کس طرح سے میں اس کام کو کروں گا تو یہ جو بار بار میں جو نیگٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے یہ کہیں نہ کہیں بیڈ ہارمون کو ریلیز کرتی ہے ہماری بوڑی میں دو طرح کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ایک تو گوڑ ہارمون اور ایک بیڈ ہارمون جو گوڑ ہارمون ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں وہ اندر سے کشی دیتے ہیں اور اس کشی میں جب ہم ناشتے ہیں اس کشی کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے جو تھوٹس چلتے ہیں وہ بھی ہمیشہ پوجیٹیو چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کش ہوتے ہو تو آپ کے mind میں کبھی بھی نیگٹیو تھوٹس کریٹ نہیں ہوتے ہمیشہ سب کے پرتی اچھے تھوٹس چلتے ہیں سب کے پرتی بہت پوجیٹیو تھوٹس چلتے ہیں اور اس پوجیٹیو تھوٹس میں آپ کے جتنے بھی کام آپ کرتے ہو وہ سارے کے سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں نیگٹیو تھوٹس کریٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو برین ہے وہ سیدھا ہماری بوڑی کو انٹریکشن دیتا ہے نیگٹیو بیڈ ہارمون ریلیز کرنے کے اور وہ بیڈ ہارمون کہیں نہ کہیں ہمیں درد تکلیب اور دوسروں کے پرتی نیگٹیوٹی دے کر جاتے ہیں جب ہم کسی نیگٹیو نیوز کو سنتے ہیں تو اٹومیٹک یہ ہمارے آنسو تک نکلنے لگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ mind اس کے اکوڑنگ ہماری بوڑی کو انٹریکشن دے رہا ہے کہ بھائی دکھ میں تجھے رونا ہے اور سکھ میں تجھے ہسنا ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ہماری بوڑی ویسے ہی رییکٹ کرے گی جیسے ہمارے minds کے تھوٹ ہوں گے تب ہی تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ہی ہنڈ ٹو اینڈ ابھی تو ہم بہت کچھ ہیں ابھی ایک طرف ہمارا ریزلٹ آیا ہے ہم نے کلاس میں ٹوپ کیا ہے اور اس ٹائم پر ہم بہت زیادہ ہیپی ہے بہت زیادہ کچھ ہے اور اچانک سے ہمارا فون آ جائے کسی کا گھر پہ سے کہ آپ کی گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی تو ہینڈ ٹو ہینڈ ہمارا مونڈ کیا ہو جاتا ہے آف ہو جاتا ہے کیوں ہوا کیونکہ ہینڈ ٹو ہینڈ اسی سیکنڈ ہمارے mind نے نیگٹیو تھوٹس کر لیے اور جب نیگٹیو تھوٹس کر لیے تو اٹومیٹک ہی اس ٹائم پر ہمیں دکھ فیل ہوتا ہے اور دکھ جیسے ہی ہونے لگتا ہے تو نیگٹیو ہارمون بیڈ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس لئے یہ دھیان رکھیں کہ ہمیشہ کچھ رہیں ہیپی رہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو بہت ہی شکتی شالی رکھیں تھیکنک